السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوب سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میرے ڈریسز کے آئیڈیاز سے تھوڑے ہٹ کے ہونے والی ہے اس میں میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بلیک سکرین ایڈیٹنگ ٹوٹوریل جو کہ آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ میں ہے آپ میری ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز کو بلیک سکرین ایفیکٹ کے ساتھ ایڈیٹ کر سکتے ہیں چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ جائیں گے پلی سٹور پہ وہاں سے انسٹال کیجئے گا ایلائٹ موشن دین سمپلی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور میڈل میں جو پلس کا سائن نظر آرہا ہے اس پہ کلک کر آپ نے ٹک ٹاک سائز چوز کر لینا ہے اور کریئٹ پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے دین آپ نے پلس کے سائن پہ کلک کر کے یہاں جو یہ میڈیا سائن نظر آرہا ہے جو بھی ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہوں اس کو سلیکٹ کر لیں دین آپ اس پلس کے نشان پہ کلک کر کے کوئی بھی ایک ویکٹر چوز کر لیں دین آپ اس سے پوری سکرین کو فل اپ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کلر کی اپشن پہ کلک کر کے سکائی بیلو کلر کو چوز کرنا ہے پھر یہ جو اپشن دیا گیا ہے بلینڈنگ اینڈ کیپیسٹی اس سے سکرول ڈاؤن کر کے آپ نے ڈیفرنس میں جانا ہے اور سبٹریکٹ کو چوز کرنا ہے سبٹریکٹ کو چوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے بیک آنا ہے اور پھر اپیکٹس کے اپشن کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپیکٹ ایڈ کرنے ہے سے پہلے آپ نے کوپی بیک گراؤنڈ کو ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ یہاں سے سرچ کر کے نکالیں گے یہاں سے کوپی بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیں سٹینڈرڈ سیٹنگ کے ساتھ دین آپ بیک آکے پھر اپیکٹس میں جائیں گے اور وہاں سے آپ نے کوشن بلر کے اپیکٹ کو سرچ کر کے سیلیکٹ کر لینا ہے سٹینڈرڈ سیٹنگ کے ساتھ جیسا کہ میں اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ کر کے دکھا رہی ہوں دین آپ نے پھر سے بیک آ جانا ہے اور ایڈ افیکٹ پہ کلک کر کے یہاں سے ایکسپوئیر گاما کی افیکٹ کو سرچ کرنا ہے اور سٹینڈرڈ سیٹنگ کے ساتھ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ سب سے پہلے ایکسپوئیر گاما کو کلک کریں گے جس میں آپ کو ایکسپوئیر گاما اور آف سیٹ دیا گیا ہے اس کو آپ ایکسپوئیر کو مائنس میں سیٹ کر لیں گے اور گاما کو پلس میں اپنی ویڈیو کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں جدھر آپ کو پیس لگیں دین آپ آف سیٹ کو بھی مائنس میں سیٹ کر لیں گے جدھر ویڈیو کے حساب سے سوٹ کریں دین یہاں سے بیک آ کے افیکٹس پہ کلک کر کے گوشن بلر کو کلک کرنا ہے اور اس کو اپنی ویڈیو کے حساب سے سیٹ کر لیں جدھر آپ کو بیس لگیں میں یہاں پلس میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں دین آپ بیک آ کے افیکٹ پہ کلک کر کے کوپی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور اس کو اپنی ویڈیو کے حساب سے سیٹ کر لیں گے میں یہاں اس کو مائنس میں اپنی ویڈیو کے حساب سے سیٹ کر رہی ہوں آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی ویڈیو کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں دین آپ ٹائمر پہ جا کے اپنی پوری ویڈیو پہ اس ایفیکٹ کو سیٹ کر لیں جیسے کہ یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ ایفیکٹ پہ پوری ویڈیو پہ لگ جائے گا اب ہم اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لیں گے ایکسپورٹ کے اپشن پہ کلک کر کے یہ ایکسپورٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گی تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور منشن کر دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ایسے کہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکی ہے آپ اس کا بیفور اور آفٹر چیک کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے اس ایفیکٹ کو کم یا زیادہ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں ہوپس ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو پیس کرنا نہیں بھولیا گا